باب افدل الصدقہ بہترین صدقے کا بیان الفصل الاول ان ابی حریرہ وحکیم ابن حزام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقہ ما کانا ان زہری غنن وابدع بمن تعول رواہ البخاری ورباہ مسلم ان حکیم وحدہ ان ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وحکیم بن حزام اور حکیم بن حزام سے قالا دونوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقہ بہترین صدقہ ما کانا جو ہو ان زہری غنن بے پروائی کے ساتھ وابدع اور شروع کرو بمن تعول ساتھ اس کے جن کی کفالت تم پہ واجب ہے یعنی جن کی تم ایالداری کرتے ہو رواہ البخاری اسے بخاری نے روایت کیا اور رواہ مسلم اور اسے مسلم نے روایت کیا انحکیمن وحدہو مسلم کی روایت میں صرف حکیم بن حزام ہے حضرت ابو حریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو یہاں لفظ زہری غنن استعمال ہوا ہے زہر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا یا غنی ہونا یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو بلکہ اپنے لئے بھی کچھ باقی رکھو اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال بھول جاؤ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو عذیت دو اور اسی طرح ابتداء اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے اپنے بیوی بچوں سے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتداروں سے اب یہاں پر بہترین صدقہ نمبر ایک اس شخص کا صدقہ جو دل کے اتمنان کے ساتھ خرچ کرے دے کے بھول جائے لینے والے کو دکھ نہ دے اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے دیکھئے بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے کیوں بے پروائی کے ساتھ دیئے وہ صدقے کو بہترین کہا گیا اور ظاہر کا معنی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پیٹھ یا پیچھے غنن غناء کے یعنی دینے کے باوجود پیچھے بھی کچھ باقی ہے یہ مراد ہے اس سے اور دوسرا اگر غناء کو غنن نفس قرار دیا جائے تو اس سے مراد یہ کہ دینے کے بعد پھر آپ فقر یا محتاجی سے نہ ڈریں جس کو دیا اس پر احسان نہ جتائیں اور بے فکر ہو جائیں کہ زائے نہیں ہوگا ریٹان آئے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ دیر ڈالنے کو بہترین صدقہ کہا جائے لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ دیر ڈالنا بہترین صدقہ نہیں بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے کیا اسے رکا گیا ہے سب کچھ دیر ڈالنے سے رکا گیا ہے کیوں ورنہ تم خود آجز محتاج درمان دے ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے اور بہترین صدقہ کونسا ہے جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو اب گھر والوں پر خرچ کرنا فرض ہے تو فرض کی ادائیگی پر عجر بھی زیادہ ہے جیسے نفل پر بھی ثواب ہے لیکن اگر آپ فرض نماز چھوڑ کر نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل فائدہ من نہیں پہلے فرض ادا کریں اسی طرح جب آپ باہر دینے لگیں تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پھر ان صحابی نے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کے دوسروں کو کیوں دیا بتائیے ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک امرجنسی کی قیفیت تھی اس وقت دین کے جگرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین یہ باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا تو ایک بڑی ضرورت آگی سامنے کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح جس خاص کنڈیشن میں وہ شخص آیا تھا اس میں کہیں بھی اس کے لیے کھانا نہیں تھا مسافر تھا مہمان تھا اور پھر وہ لفظ اگر آپ کو یاد ہوں اکریمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کہاں سے رکمنٹ ہو کے آ رہا ہے اس کے ساتھ مجھے کیسے معاملہ کرنا ہے اور بعض اوقات میں بھی بھوکا دوسرا بھی بھوکا لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے دو ضرورتیں سامنے آگئیں تو پھر کیا دیکھا جائے گا کس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہاں خرچ کیا جائے گا وَأَنَا بِمَسُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَنفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَنَا بِمَسُودٍ ابو مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالَ کہا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرْمَایَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اِذَا أَنفَقَ جَبْ خرچ کرتا ہے المسلموں مسلمان نفقتاً کوئی خرچ على اہلِهِ اپنے گھر والوں پر وَهُوَا اور وہ يَحْتَسِبُهَا سَوَاب کی امید رکھتا ہے اس سے کانت ہے لہو اس کے لئے صدقہ صدقہ متفقنا لئی متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل وعیال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے سواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے کتنی خوبصورت بات کتنا خوبصورت ہے یہ دین آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پر بھی احسان نہیں وہاں سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پر اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا تم پر اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بی بی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی اس کو تو فرض ادا کرنے کا عجر ملے گا لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لئے دمنا عجر ہے صدقے کا بھی اور کرابتداری کے حق کا بھی اصل چیز کیا ہے پھر عجر کے اضافے میں اصل بنیاد کس چیز کی ہے نیت کی آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں وَأَنَا بِهُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ انفقتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِيْنَارٌ انفقتَهُ فِي رَقَبَهُ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينَ وَدِيْنَارٌ انفقتَهُ عَلَى أَهْلِكَ عَعْزَمُهَا أَجْرًا الَّذِي انفقتَهُ عَلَى أَهْلِكَ رواہ مسلم نبی حرائرہ ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ اس روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینارٌ ایک دینار انفقتہُ خرچ کیا تم نے اس کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَدِيْنَارٌ اور ایک دینار انفقتہُ خرچ کیا تم نے اس کو فی رقبت گردن چھڑانے میں وَدِيْنَارٌ اور ایک دینار تَصدَّقْتَ بِهِ صدقہ کیا تم نے ساتھ اس کے عَلَى مِسْكِينٍ اُوپر مِسْكِين کے و دینار اور ایک دینار انفقتہو خرچ کیا تم نے اس کو علا اہل کا اپنے گھر والوں پر عازمہا اجرا سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے اللذی وہ ہے جو انفقتہو خرچ کیا تم نے اس کو علا اہل کا اپنے اہل و ایال پر رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تُو خدا کی راہ میں خرچ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو مسکین پر صدقہ کرے ایک دینار وہ ہے جس کو تُو اپنے اہل پر خرچ کرے ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تُو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی یہ قرض ہے آپ پر آپ کو پتہ ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے کیوں نہیں کرتے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے مانی کرنے دیتی کہتے ہیں سب کچھ بیوی کو دے ڈالو گے سب کچھ بچوں پر خرچ کر ڈالو گے ٹھیک ہے اس میں اعتدال چاہیے سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا اگر ماں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے ان کا دھیان رکھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا گھر میں خوشی ہوگی گھر میں سکون ہوگا تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نقصان جو جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتے ہیں پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ آپ پوپی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے آپ فلان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتے ہیں دیکھو بہن ہے تمہاری اس کو بھی دینا ہے یہ بھانجے ہیں یہ بتیجے ہیں یہ فلان ہے یہ فلان ہے سب کو دینا نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے بیوی کو بھی دینا بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا بالکل مدر انلہ کو ہی فائدہ ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہے سارے مالکی دیکھئے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آگئی اب ایک اور آزمائش ہر نعمت آزمائش اب اس پہ کیا فرز آئید ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات ہی خراب ہوتے ہیں مثلا شوہر نے کچھ دیا بہن کو نہیں دکھانا چھپانا ہے ساس سے بھی چھپانا ہے اس سے بھی چھپانا ہے اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز آئی وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے جو لے جاتا ہے لے جائے میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا میں نے انشور کرایا ہوا ہے کوئی نہیں لے جا سکتا میرا جو میرے حصے میں وہ آئے گا اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی چاہے میں ٹکرے مار کے مرو نہیں مل سکتا لکھا ہے نہیں میری قسمت میں اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پروائی کی بھی ضرورت تھوڑی نہیں بلکہ بہت دلوں کی وسط کی بھی ضرورت شوہر رازق نہیں ہوتے رازق کون ہے اللہ اگر وہ ہمیں دینے کی وجہ ماں کو دے رہے ہیں بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں باہر کہیں دے رہے ہیں اس پر بہت جلنے کڑنے کی ضرورت نہیں جو آپ کے وہ آ جائے گا جو اللہ نے آپ کے لئے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گا یہ قصہ سنا رہی ہیں کسی کا کہ بیٹا جوب بھی کرتا تھا بزنس بھی کرتا تھا جو مال کماتا تھا ماں کو لاکے دیتا تھا عام طور پیسی ہوتا ہے بچے ماں سے اٹیشٹ ہوتے ہیں سب کچھ ہونی کچھ سومیشن ہے اب ہوا کیا کہ جب شادی ہوئی تو بی بی کا مطالبہ شروع ہوا لیکن وہ ساس جو تھی ان کو عادت نہیں تھی دینے کی یہ شیئر کرنے کی تو اب نقصان کیا ہوا کہ بہو جو ہے وہ مسلحے پہ بیٹھ گئی یا رب بزنس خراب ہو نہ مجھے دے نہ اس کو دے کسی کو بھی نہ ملے ہاں پھر لوگ انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں یاد رکھئے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ دونوں طرف سے دل نہ بڑھا کیا جائے دونوں فرائز ادا کرنے میں نہ لگ جائے اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی عجر بتایا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و ایال پہ خرچ کرنا بھی باعث عجر و ثواب ہے اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے وانسوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله و دینار ينفقه على دابته في سبيل اللہ و دینار ينفقه على اصحابه في سبيل اللہ رواه مسلم وانسوبان السوبان رضی اللہ عنہ سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینارن بہترین دینار ینفقہو خرچ کرتا ہے اس کو الرجل ایک شخص دینارن وہ دینار ہے ینفقہو جسے وہ خرچ کرتا ہے علی عیالی ہی اپنے گھر والوں پر و دینارن اور دینار ینفقہو خرچ کرتا ہے اس کو علی دابتی ہی اپنی سواری پر فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں و دینارن اور ایک دینار ینفقہو خرچ کرتا ہے اس کو علی عیالی ہی اپنے دوستوں پر فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پر خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں اسے مسلم نے روایت کیا اب آپ دیکھئے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے گھر والوں کو مطمئن کرو کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے گھر کے اندر کھینچا تانی ہے تو آپ باہر کتنے بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے آپ دینے والے بن جائیں خدمت کرنے والے بن جائیں محبت کرنے والے بن جائیں دینے والے بن جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی آپ کے اللہ پر توقل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ سب سے افصل دینار گھر والوں پر خرش کرنا آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا پلا دیا ضرورت کی چیزیں دے دیں پوری کر دیں وہ مطمئن ہیں اب آپ نکلے باہر باہر جانے کے لیے سواری چاہیے اور سواری اللہ کے دین کے لیے آج کل کوئی دابا یعنی کوئی جانور بغیرہ جسے گھوڑا گدہ تو نہیں ہوتا لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدوں سے بھی زیادہ خرشہ مانگتی ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد پٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلان اور فلان وزیٹ اس کا کیا بنے گا پہلا خیال یہ نہیں آتا ہے گھر کے کاموں کو کیا پہلا ہی آتا ہے اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں اب تو شاید میں فلان جگہ درس پر نہ جا سکوں پٹرول بہت مہنگا ہوگا اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں یا گاڑی کی مرمت آپ کو بتا کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے اسی گاڑی پر لگائیں اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے رستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پٹرول کھائے یا موبلائل یا پھر مرمت سین جی وہ کیا ہے پی سبیل اللہ صدقہ ہے گاڑی پر لگانا صدقہ ہے اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یارب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے تو بہترین صدقہ ہے اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پر آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یہ کسی کو دے دیں استعمال کے لیے وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب جواب اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں تو اکیلے کہاں نکلیں گے اکیلے تو نہیں نکل سکتے ساتھ ہوں گے نہ ساتھی جب ساتھی ساتھ ہوں گے کسی کو کھانا چاہیے کسی کو سواری چاہیے کسی کو کتاب چاہیے کسی کو کچھ چاہیے پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا پھر رستے کا انتظام کیا پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھ ہی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا پہترین صدقہ آپ کو وہ حدیثی آتے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے روگے محبت نہیں ملے گی ان سے اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں پھر مشکل نہیں ہوگا ہم گھر والوں سے کھینچتانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتا نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے مال اہم کردار ادا کرتا ہے جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں بچپن سے ہی بخل پر ٹریننگ ہے اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے اور جب ماں باپ ہی یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو کٹھے کرو بچاؤ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پہلے اپنا آپ دیکھو کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی دھنگ پہ ہوتی ہے نا تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی رونا دھونا باقی رہتا ہے عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں بہن بھائیوں کے دلوائیں کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے تو بہن بھائیوں میں شیرنگ کی عادت ڈالیں یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے ہیں سب کو تقسیم کرو کوئی ڈرائیف روٹ ہو کچھ بھی وہ کہتے ہیں چارج پلان تمہیں در آؤ سب کو دو اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض وقت زیادہ بخیل ہوتا ہے دسترخان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی کیونکہ رمضان میں سواب زیادہ ہوتا ہے تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی ہے دو دن پہلے جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کے رستے میں نہیں دوگی پھر ہمی سے نکلواتے تھے تو اس وقت دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے تو یہ ہے کہ یعنی گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے کوائنز ڈالنے کا کوئی برطن کوئی پوٹ کوئی anything اور پھر جو وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں یعنی اللہ کے راستے میں دیں جہاں بھی دلوانا ہو آپ کو یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے بیوگرافی پڑھی پڑھی میں نے ساری پڑھی تین دن میں پڑھی تھی میں نے اور بہت کچھ سیکھا تھا میں نے اس میں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کی پیچھے کون تھا کہتے ہیں میری ماں جو بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی اور بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ماں ان کے ہاتھ سے بہت صدقہ کرواتی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھتی کے اوپر وہ رکھی بھی ہوتی تھی ایک کٹورا یا پیالا اور اس میں پیسے ہوتے تھے تو مجھے چڑھا کے اترواتی تھی پھر کہتی جو وہاں دیکھ رہا اور مجھے دڑاتی تھی دور دور تک گاؤں میں اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں وہاں مجھے بھیجتی تھی تو وہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے ایک ایسی عادت پڑھی کہ پھر وہ کیے بغیر چین بھی تو نہیں آتا جب آپ کو بچون سے عادت پڑھ جائے تو پھر آپ نہیں چھوڑ سکتے پھر وہ رگ رگ میں چلا جاتا ہے اور بچون سے بخل پہ بچوں کو پا لیں رگ رگ میں بخل گز جائے گا ساری زندگی خود بھی عذیت اٹھائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی وابالے جان ہوں گے کیونکہ بخیل شخص جو ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر یہ حدیث مسلم کی روایت ہے اور بڑے خوبصورت حدیث ہے جس میں کہ فی سبیل اللہ اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرنا ان کی ضروریات پر وَأَنُمِّ سَلِمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَ عَجْرٌ أَنْ أُنْفِقِ عَلَىٰ بَنِي أَبِي سَلَمَا اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّةِ فَقَالَ أَنْفِقِ عَلَيْهِمْ فَلَكِ عَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ وَأَنُمِّ سَلَمَةَ امی سلمہ سے روایت ہے قَالَتْ کہتی ہیں قُلْ تُو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَلِيَ عَجْرٌ کیا میرے لئے عجر ہے اَنْ اُنْفِقَ کہ میں خرچ کروں اَلَا بَنِي أَبِي سَلِمَة ابو سلمہ کے بچوں پر اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّةِ بے شک وہ میرے بچے بھی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمی سلمہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی ان کی شادی پہلے ابو سلمہ سے ہوئی تھی اور پھر وہ چار بچے چھوڑ کر پہت ہوئے تھے اور وہ بچے اپنے ساتھ حضور کے گھر لائیں تھی فَقَالَ تو آپ نے فرمایا اَنْفِقِي عَلَيْهِمْ اُن پہ خرچ کرو فَلَاكِ اَجْرُ مَا اَنفَقْتِي عَلَيْهِمْ تو تمہارے لئے عجر ہے جو بھی تم ان پہ خرچ کرو گی متفق نہ لئی متفق علیہ روایت ہے حضرت عمی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر جو میرے بیٹے بھی ہیں خرچ کروں کیا مجھ کو اس کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا تو ان پر خرچ کر تو جو تو ان پہ خرچ کرے گی یہ سوال عمی سلمہ کے ذن میں کیوں آیا کیونکہ عورت کی اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں عورت پہ نان نفقہ واجب نہیں اولاد کا یہ شوہر کا فرض ہے لیکن اگر عورت کرتی ہے شوہر کے مر جانے کی صورت میں یا ایون زندہ ہوتے ہوئے بھی لا پرواہ ہونے کی صورت میں تو اس کے لئے سراسر عجر ہے اگر اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے اور اس میں اگلی حدیث تو بہت ہی زبردست ہے جو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح صاف کر دیتی ہے وانزین بمراءة عبداللہ بن مسود قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصدقن یا معشر النساء ولو من حلي کن قالت فرجعت الى عبداللہ فقلت انك رجل خفیف ذات الید وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقات فاتهی فاسأله فان كان ذلك يجزو انی وان لا سرفتها الى غیركم قالت فقال لي عبداللہ بل ائتیه انت قالت فانتلقت فاذا امرأة من الانصار بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها قالت وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القيت عليه المهابت فقالت فخرج علينا بلان فقلنا له ائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره ان امرأتین بالباب تسألانک اتجزئ الصدقات عنهما على ازواجهما وعلا ايتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هما قال امرأة من الانصار وزینب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز زیانب قال امرأة عبداللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہما اجرانی اجر القرابت و اجر الصدق متفقن علی واللفظ لمسلم ان زینب زینب سے روایت ہے کون زینب امرأتی بیوی عبداللہ بن مسود عبداللہ بن مسود کی قالت کہتی ہے قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدقنا صدقہ کرو یا معشر النساء اے عورتوں کے گروہ ولو اور اگرچہ من حلی کننا تمہارے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو قالت وہ کہتی ہے فرجاتو تمہیں لوٹی الہ عبداللہ طرف اپنے شہر عبداللہ کے فقلتو تمہیں نے کہا انکا بے شک تم رجلن ایک شخص خفیفو ہلکے ذات لیا دی ہاتھ والے ہلکے ہاتھ والے یعنی غریب شخصو وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قَدْ عَمَرَنَا ہمیں حکم دیا ہے بِصَدَقَتِ صَدْقِقَ فَأْتِهِ پس جاؤ آپ کے پاس ہی سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسْأَلْهُ تو پوچھو آپ سے فَإِنْكَانَ ذَالِكَ پھر اگر تو ہے یہ یعنی یہ خرچ کرنا يُجْزِ وَأَنِّي کافی مجھ سے وَإِلَّا وَرْنَا میں سَرَّفْتُهَا میں پھیر دوں گی اس کو الہ غیرکم تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف